موسیقی ازیم اور جلالی نام میں آپ سب کو اسلام جن کے باس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے مطیقی انشیل نام باب پینتیسویں آیت سے پڑھیں گے مطیقی انشیل نام باب پینتیسویں آیت میں لکھا ہے اور یسو سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانہ میں تعلیم دیتا اور بادشاہ کی خوش شعبی کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعثی برکت ہو آیت میں سر کو خدا کے حضور جھک جائیں سب سے خدا کے حضور جھک جائیں اسپین اور سپنگ کے خالق و مالک تیرا شکر تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کے دن کے لیے اور تیری پاک حضوری کے لیے تو اپنے وعدوں کی اہم مطابق اس وقت ہمارے درمیان ہے تاکہ ہم سے کلام کریں ایک ایک زندگی پر تیرا لہو چاہتا ہوں ان کے کانوں کی تقدیس کر اور دنوں میں تیرا کلام سوچوں اور خیالوں میں تیرا کلام ہو اہی سندہ خدا بنو آج ابلیس کے تمام کاموں کو مٹھا کر انہیں رہائی خلاصی اور آزادی بخش میرا ایمان کے چرچ آف لیونگ کرائسٹ خدم کے جلال سے معمول ہے اے خدم میں اپنے آپ کو بھی تیرے حضور لائے ہوں دن چاند بدن کو تیرے خون میں چھپاتا ہوں تاکہ میں تیرے روح کے وسیلہ سے تیرے گہم اور انیک بات کو بیان کروں میری دعا کو سن قبول کر اے باپ یہ دعا مانتا ہوں تیرے پیانے بیٹھے اپنے خدا میں یہ اس مسیح کے وسیلہ سے آمین تشیف رکھیں مطقی انشیل نوانگاب اور اس کی پنتیسویں آیت میں لکھا ہے اور یسو شب یار یسو سب شہوں اور گاؤں میں پیٹا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبی کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمسوری دور کرتا رہا آج امارا مصمون ہے یسو مسیح میرا شافی ہے یسو مسیح میرا شافی ہے آج کا مصمون ہے یسو مسیح میرا شافی ہے کلام مقدس میں ہم نے پڑھا کہ یسو مسیح سب شہروں میں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا رہا اور ان کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمسوری کو دور کرتا رہا جب آپ یسو مسیح کو اپنے شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں اور جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یسو مسیح میرا شافی ہے اب اس بیان کے ساتھ ہی گہرے ایمان کا لا زمال ایمان کا اور اس ایمان کی گہرائی کا اندازہ ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے یسو مسیح میرا شافی ہے یہ محض ایک بیان ہی نہیں ایک سٹیٹمنٹ ہی نہیں بلکہ گہرے ایمان اور امیق ایمان اور ایسے اعتقاد اور یقین اور ایمان کو صحیح کرتا ہے جو غیر متسلسل ہو کہ یسو مسیح میرا شافی ہے بائی بیان کرتی ہے مسیح تمام شہروں میں یعنی سب شہروں میں گاؤں میں بہنسیت شافی بہنسیت معلم بہنسیت محبت اور ترس کھانے مانا انسان وہ شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور بائی بھی یہ بیان کرتی ہے کہ شفا ان زندگیوں میں اور شفا ان لوگوں کی زندگی میں آتی ہے جو یسو مسیح کو اپنے شافی سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یسو مسیح میرا شافی ہے جب آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں اور کوئی بھی دکھ آپ کی زندگی میں ہے اور کسی طرح کی بھی مصیبت آپ کی زندگی میں ہے لیکن آپ وصوب کے ساتھ مصمم ارادے کے ساتھ اور عظم سمیم کے ساتھ جب یہ کہتے ہیں کہ یسو مسیح میرا شافی ہے تو اس کی شفا اور اس کی قدرت آپ کی زندگی میں اور آپ کے معاملات زندگی میں واسط طور پر نصر آتی ہے اس لیے کہ جو اس کو اپنے شافی مانتے ہیں اور جو اس کو اپنے شافی سمجھتے ہیں اور جو برملہ کہتے ہیں یسو مسیح میرا شافی ہے تو ان کے بدن پھر بیمار نہیں رہتے ان کے بدن دکھ اور مصیبت میں نہیں رہتے اور ان کے بدنوں میں پھر بیماریاں اور تکالیف اور ابیس کا کام نہیں رہتا بلکہ ان کے بدن شفایاب ہوتے اور ان کے بدن مکمل طور پر بحال ہو جاتے ہیں عزیزوں جب آپ یسو مسیح کو اپنے شافی جانتے ہیں آئیے مرسان دیکھیں لوکا کینچین چھڑا باب اور اس کی سترمی آئی لکا کینچین چھڑا باب اور اس کی سترمی آئیت میں لکھا ہے اور ان کے ساتھ اتر کر ہنوار جگہ پر کھڑا ہوا اور اس کے شاگردوں کی بڑی جماعیت اور لوگوں کی بڑی بیو وہاں تھی جس سارے یہودیہ اور یرشلن اور سور اور سادہ کے بہری کنارے سے اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی اور جو نباک اوہوں سے دکھ پاتے تھے وہ اچھی کیے گئے اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس میں سے نکل تھی اور سب کو شفا بخشتی تھی جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسو مسیح میرا شافی ہے پھر وہ اس کی آواز سننے کے لیے اور اس کا کلام سننے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں ان کا چھٹا باب اور اس کی ستر بھی آیت میں ہم پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ اتر کر ہنوار جگہ پر کھڑا ہوا اور اس کے شاگدوں کی بڑی جمائی اور لوگوں کی بڑی بھی وہاں تھی جس سارے یہودیہ اور یریشنی اور سوہ اور سیدہ کے بہری کناہ سے اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھی اب ان میں سے ہر شخص یہ ایمان رکھتا ہے کہ یسو میرا شافی ہے اور وہ آیا ہے تاکہ شافی کی باتوں کو سنیں شافی کے کلام کو سنیں اور وہ یہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شافی کے کلام میں شفا ہے اور بائیول بیان کرتی ہے ایک بڑی پیڑ یہ ہے اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی جب آپ یہ ایمان رکھتے ہیں یسو میرا شافی ہے جب آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ شفا صرف اور صرف مجھے یسو دے سکتا ہے پھر آپ اس کے پاس آئیں گے جب آپ کا یہ ایمان ہے کہ یسو میرا شافی ہے آپ اس کی حضوری میں آئیں گے اور جب آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسو میرا شافی ہے پھر آپ اس کے پاس آئیں گے اس ایمان کے ساتھ کہ میرے بدن میں جو بھی بیماری ہے یا جو بھی بیماریاں ہیں یہ میرے بدن میں آپ نہیں رہیں گی اس لیے کہ میں شافی کے پاس آ چکا ہوں یہ بیماریاں اب میرے جسم اور میرے بدن میں نہیں رہ سکتی اس لیے اب میں شافی کے پاس آیا ہوں اور اس کی حضوری میں قدرت ہے کہ میں شفا پاؤں گا اور اس کے کلام میں قدرت ہے کہ یہ میری شفا یقینی ہے اور کلام خدا میں جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسو مسیح میرا شافی ہے دیکھیں میرے ساتھ وہ کا چھٹا باب اور اس کی اٹھار بھی آئے اور جو نپاک روحوں سے دکھ پاتے تھے وہ اچھے کیے گئے اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے کیونکہ قوت اس سے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی تھی اب چھونے کی کوشش اس لیے کرتے تھے کہ وہ ایمان رکھتے تھے کہ یسو میرا شافی ہے اور ہر ایک چھونے کی کوشش کرتا کہ میرا یسو میرا شافی ہے یسو مسیح میرا شافی ہے دوسرا آگے بڑھتا یسو مسیح میرا شافی ہے اور آگے آتے اور چھوٹے کہ وہ کہتا کہ میرا یسو شافی ہے یسو مسیح میرا شافی ہے اب ہر ایک جو مسیح کو چھو رہا ہے ہر ایک جو مسیح کے قریب آرہا ہے ہر ایک جو اس کا کلام سن رہا ہے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ یسو مسیح میرا شافی ہے اور اسی لیے اس کی قربت میں آتا اور اس کی نصیقی میں آتا اور اس کی عزوری میں آتا اور اسے چھوٹا اس لیے کہ وہ ایمان رکھتا ہے یسو مسیح میرا شافی ہے اور بائبل بیان کرتی ہے اس ایمان کے ساتھ کہ یسو مسیح میرا شافی ہے جو میں مسیح کو چھوٹا اب شافی سے قوت نکل دی اور اس چھونے والے کو شفا بخش دی اب چھونے والا وہ قوت شافی سے پاتا اس لیے کہ اس کا احتقاط ہے اس لیے کہ اس کا ایمان ہے اور اس لیے کہ وہ برملہ کہتا ہے کہ یسو مسیح میرا شافی ہے عزیزو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جس نے بھی ایمان کے ساتھ کہ یسو مسیح میرا شافی ہے مسیح کی قربت اور اس کی عزوری میں آیا وہ یقینی طور پر شفا پا کر گیا میں اپنی گواہی دینا چاہتا ہوں جب مجھے ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ پسکن کینسر ہیں تو میں نے کامل ایمان اور کامل بروسہ خدا کے بیٹے یسو پر رکھا کہ یسو مسیح میرا شافی ہے اور آپ نے ویسٹنگ کارٹ کے پیچھے بھی دیکھا ہوگا یسو شافی ہے اور بروشر ہم نے چاپا اس پر بھی لکھا یسو میرا شافی ہے یسو شافی ہے اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یسو میرا شافی ہے اور اس میں آپ اس کے ساتھ ایک تعلق ایک رشتہ ایک ناتہ اور ایک ریلیشنشپ اس کے ساتھ قائم کر لیتے ہیں کہ میرا ہے یسو میرا شافی ہے اور پھر آپ اس کا کلام سننے آتے ہیں جب آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ میرا شافی ہے پھر آپ اس کی تحصیم کرتے ہیں پھر اس کے گھر میں آتے ہیں اور اس کی حضوری میں آتے ہیں اور اس کا کلام سنتے ہیں اس لیے کہ وہ میرا شافی ہے اور میں اس کا کلام سنوں گا وہ میرا خدا ہے میں اس کی بات سنوں گا وہ میرا شافی ہے میں اس کے قریب آؤں گا وہ میرا شافی ہے میں اسے چھونگا اور جو یہ ایمان نہیں رکھتے نہ وہ خدا من کے زور آتے ہیں اور نہ اس کی آواز سنتے ہیں اور نہ اس کا کلام سنتے ہیں اور نہ ان کے ساتھ اس کا گہرہ تعلق اور ربط قائم ہوتا ہے اور نہ ہی پھر ان کی زندگی میں موجز ساتھ سہور میں آتے ہیں نہ ہی پھر ان کی زندگی ان سے بندن ٹھوٹتے ہیں اس لیے کہ وہ مسیح کے ساتھ ایسا تعلق ایسا رشتہ ایسا وہ ریلیشنشپ قائم نہیں کرتے آج خدا چاہتا ہے کہ جسا اس بھیم کے لوگوں نے ایک بڑی بھیم جس کے لوگوں نے جس میں سے ہر ایک شخص نے یہ ایمان رکھا ہے یہ سمسیح میرا شافی ہے اور وہ اس کے قریب آئے جب آپ کسی کو اپنا نہیں سمجھتے اب اس کے پاس نہیں آتے جب اپنا نہیں سمجھتے پھر اس کی تعظیم نہیں کرتے اپنا نہیں سمجھتے اس کی بات نہیں سنتے لیکن جب آپ بہمالہ مسیح اور مسیح کی شخصیت کے تناثر میں جب آپ اس کو اپنا شافی جانتے ہیں پھر آپ کے بدن میں پھر آپ کے جسم جان میں بیماری خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو مرس خواہ کیسی ہی کیوں نہ ہو فل فل مرس آپ کے بدن سے جاتا اور جب آپ اس کے قریب آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یسو میرا شافی ہے آپ اسے چھو لیتے ہیں تو اس کے مسا سے آپ کی زندگی کے تمام جبے ٹوٹ جاتے ہیں آپ کی زندگی کے تمام بندہن جو ابلیس نے باندے ہیں وہ فل فار ٹوٹ جاتے ہیں اور آپ ازادی کے ساتھ کامل ازادی کے ساتھ خدا کے بیٹے یسو کو جس نے آپ کو شفاہ دی پھر آپ اس کی ستائش کرتے ہیں پھر آپ اس کی ہند کرتے ہیں اور پھر آپ اس کے نام کو زرال دیتے ہیں اور میں بتا رہا تھا کہ مجھے جب سکن کینسر ہوا میں نے یہ سمسی کو اپنا شافی کہ یہ سمسی میرا شافی ہے اور میں اس کے حضور آیا اور خدا نے مجھے سکن کینسر سے شفاہ دی اور اسی طرح آپ بھی جب آپ مسیح کے حضور آتے ہیں اور اس بروسے اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ یسو میرا شافی ہے آپ جب اس کے قدموں میں آتے ہیں آپ کا مرس کتنا ہی پرانا کیوں نہ ہو آپ کی بیماری طویل عرصے سے ہی کیوں نہ ہو یا آپ کا مرس لا علاج ہی کیوں نہ ہو جب آپ شافی کے پاس آتے ہیں تو وہ آپ کے بدن کو شفاہ دیتا ہے مجھے خدا نے سکن کینسر سے شفاہ دی اس لیے کہ میں نے ایمان رکھا اور جب میں نے ایمان رکھا کہ اس مصیح میرا شافی ہے تو خدا نے میرے بدن کو مکمل طور پر کینسر سے شفاہ دی اور اسی طرح جب آپ زندہ خدا کے پاس آتے ہیں اور اس کے قدروں میں جھکتے ہیں اور یہ بروسہ اور یہ اعتقاد رکھتے ہیں تو وہ آپ کے بدن کو بھی شفاہ دیتا ہے لیکن مرکس کنچین سنو لاب مرکس کنچین سنو لاب اور اس کی سترمی آیت میں لکھا ہے اور مرکس کنچین سنو لاب اور اس کی سترمی آئے اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجزیں ہوں گے وہ میرے نام سے بدنوں کو نکالیں گے نسو کے نام سے پھر موجزیں ہوں گے جب آپ اسے اپنا شافی مان لیں گے کئی دفعہ لفظی اعتبار سے تو کہتے ہیں لبوں سے کہتے ہیں لیکن ان کے دل مصیح سے دور ہوتے ہیں ان کے الفاظ میں یہ ہے کہ یہ سو شافی ہے لیکن حقیقتاً وہ اس شافی کے پاس اور اس منجی کے پاس آتے ہی نہیں اور بھائی بھی مقدس بیان کرتی ہے کہ شافی کے پاس جواب آتے ہیں تو وہ آپ کے بدن کو کامل شفا اور کامل رہائی دیتا ہے دیکھیں مرسان متی کھنچی نام و باپ متی کھنچی نام و باپ اور اس کی بیسویں آیت سے پڑھیں گے کامل مقدس میں لکھا ہے متی کھنچی نام و باپ بیسویں آیت اور دیکھو ایک عورت نے جس کے بارے برس سے خون جاری تھا اس کے پیچھے آ کر اس کی پشاک کا کنارہ چھوا کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پشاک ہی چھونوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی اب یہ وہ خاتون ہے جس نے یسو مسیح کو اپنا شافی مان لیا اور ایمان رکھا کہ یسو میرا شافی ہے اور اس لیے اب یہ مسیح کے پاس آئی کہ یسو میرا شافی ہے اور جب مسیح کے پاس آئی تو کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں خدا میں نے اس کے لیے عظیم کام کیا اکیس ویات کے جب ہم پڑھیں مطیقین جی نام و باپ اور اس کی اکیس ویات کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی کہ اگر صرف اس کی پشاک ہی چھونوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی اب اسے اپنے ذہن میں سوچا اپنے جی میں کہا کہ یسو مسیح میرا شافی ہے اور یہ کہا کہ میں اگر شافی کو چھونوں گی تو اس سے میرے بدن میں شفاہ آئے گی آج بہت سے لوگ ہیں جو شافی کے پاس آتے ہیں حالکہ وہ دکھ اور بیماری اور مصیبت اور تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن وہ شافی کے پاس نہیں آتے اور جب ایمان کے ساتھ آتے ہیں جس طرح یہ خاتون جو اپنے جی میں کہتی تھی اب یہ ایک ایمان کی گہرائی ہے اپنے جی میں کہنا اپنے آپ میں کہنا اپنے ایمان کا اظہار اپنے باطن میں اپنے دل میں اپنے اندر یہ ایمان کا اظہار کرنا اور اسے اپنے آپ سے کہا اپنے جی سے کہا کہ بس اس کی پشاک چھولوں گی اور میں نے اچھے ہو جانا آج بھی جب آپ اس فید کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ آتے ہیں اور پھر اسی دن اسی لمح اور اسی وقت آپ کی سندگی میں خدا کام کر دیتا ہے پینڈنگ میں نہیں ڈیلے نہیں پھر کی بات نہیں بلکہ آج ہی اور اس نے اپنے جی میں کہا کہ اس مسیح میرا شافی ہے اور میں آج ہی چھونگ اور آج ہی شفا پاؤں گی اور بھائی بل مقدس بیان کرتی ہے جیسے ہی اس نے چھوا اسی لمح اس کی زندگی میں کام ہو گیا اور اس نے شفا پائی اور بھائی بل مقدس بیان کرتی ہے اکیس میں آج منتی گھنشی نامو بھائی اکیس میں آج کیونکہ وہ اپنے جی میں کہتی تھی اگر صرف اس کی پوشاک ہی چھولیں گی تو اچھی ہو جاؤں گی وہ اپنے جی میں کہتی تھی اگر اس کی پوشاک ہی چھولوں گی تو میں اچھی ہو جاؤں گی اور جیسا اس نے امان رکھا اس کے امان کے بالکل این مطابق ہوا آج ایسا ٹھوس ایمان ایسا پختہ ایمان ایسا مضبوط ایمان اور ایسا کامل ایمان نہ رکھتے ہیں اور نہ کام ہوتا ہے یعنی کہ مسیح میں قدرت نہیں اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بچا نہ سکیں اور اس کے کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکیں آپ پھر یاد کریں اور وہ نہ سنیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ مدد کے لئے پھکاریں اور وہ اپنا ہاتھ نہ بڑھائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن ان سندگیوں میں یہ کام وہ کرتا ہے جو کامل ایمان رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے تابع کرتے ہیں اور اپنی سندگی اپنے آپ کو اس کے حضور لاتے ہیں پھر خدا ان کی سندگی میں کامل کرتا ہے عزیزو جب آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ یسو مسیح میرا شافی ہے تو اس کی شفائیہ قدرت اور اس کی شفائیہ قوت آپ کے بدن میں آ جاتی ہے اور پھر آپ کا بدن آپ کے بدن کا ہر ایک آرگن اور آپ کے بدن کا ہر ایک سسٹم یہ سمسی کے فضل سے نورم ہو جاتا ہے اور تمام ابیس کا قبضہ بھی آپ کی سندگی سے جاتا رہتا ہے اس لیے کہ یسو عظیم ہے قادر اور فاتح ہے اور وہ یقیناً آپ کی سندگی میں فتح بخش سکتا ہے اور جب آپ یہ ایمان رکھتے ہیں تو یقیناً خدا آپ کی سندگی میں بڑی قدرت کے ساتھ کان کرتا ہے ہر ساتھ دیکھی یسائی نبی کے صحیح فارم فیفٹی نائن چپل عرض کی پہلی آیت سے پڑھیں گے کنم مکندس میں لکھا ہے دیکھو خدا ان کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچان نہیں سکے اور اس کا کان باری نہیں کہ سند نہ سکے بلکہ تمہاری بد کرداری ہیں تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کردی ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے وہ پوش کیا ایسا کہ وہ نہیں سنتا خدا کی کلاموں مکندس میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں یسو کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ آپ کو نہ بچا سکے یا اس کے کان باری نہیں کہ وہ آپ پی آواز کو نہ سن سکیں اب خلیج کیا ہے گیپ کیا ہے گلف کیا ہے اور بائی مکندس بیان کرتی ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان خلیج اس انسان کے گناہ اور جب گناہ انسانی سندگی سے دور ہوتے ہیں تو خدا کی حضوری میں وہ آتا ہے پھر فاصلے کم ہو جاتے ہیں کربت پیدا ہوتی ہے اور بائی مکندس میں لکھا ہے بلکہ تمہاری مدکداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہیں آپ شافی سے جدائی ہیں خالق سے جدائی ہیں برمان دور کرنے والے سے جدائی ہیں اور مصیبت تکالیف دور کرنے والے خدا سے جدائی ہیں اور یہ جدائی گناہ کی اور گناہ کے سبب سے یہ جدائی ہے اور یہ خلیج جیسے جیسے گناہ کا اتخاب کرتے ہیں فاصلے بڑھتے ہیں خلیج بڑھتی ہے اور پھر یوں لگتا ہے آپ کے کسرت گناہ کے باعث یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خدا روپوش ہو گیا ہے لیکن بائی بھی یہ بیان کرتی ہے جیسے ہی آپ تائب ہوتے ہیں جیسے ہی آپ اس کے پاس آتے ہیں اور جیسے اعتقاد رکھتے ہیں کہ یسو میرا شافیہ ہے وہ آپ کے گناہوں کو معاف کر کے آپ کو پھر بحال کرتا ہے اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ آپ کو بچا نہ سکے لیکن وہ اس حق بچاتا ہے جب آپ کامل بروسہ اس خدا من پر رکھتے ہیں خدا کے کلام مقدس میں بائی بل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں وہ اپنے لوگوں کو بچاتا اور ان کی طرف اپنا ہاتھ بہاتا ہے دیکھیں مرکس کی انچین پرلا باب اور اس کی چالیس ہی آیت میں لکھا ہے اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آکر اس کی منت کی اور اس کے سامنے گھڑنیں دیکھ کر اس سے کہا اگر تو چاہی تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے اسے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بہایا اور اسے چھوکر اسے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جاؤں اور فری فلور اس کا کوڑ جاتا رہا اور وہ پاک صاف ہو گیا خدا کی کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہمارے شافی کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ آپ کو بچا نہ سکے اب یہ کوڑی آیا اس اعتقاد کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ اس بروسے کے ساتھ کہ میرے شافی کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ مجھے کوڑ سے بچا نہ سکے اس نے یہ ایمان رکھا اور یہ اعتقاد رکھا کہ یسو میرا شافی ہے اب اس ایمان کے ساتھ یہ مسیح کے پاس آیا اور اس کا ایمان ہے کہ یسو مسیح میرا شافی ہے اور وہ یہ جانتا ہے جب میرا شافی ہے تو وہ مجھے شفا بکھے گا اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ میری طرف نہ بڑھائے یا اس کا آتھ نہ بڑھ سکے بلکہ اس کا ہاتھ میری بدن تک مجھے کوڑ سے بچانے کے لیے بڑھ سکتا ہے اور اب ایمان کے ساتھ کامل بروسے کے ساتھ اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ یسو مسیح میرا شافی ہے اور یہ مسیح کے پاس آیا تو بائیب المقدس میں ابھی ان میں پڑھا ہے یساہ نبی کے صحیفے میں کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچان نہ سکے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں شافی یسو کا ہاتھ اس کوڑی کی طرف بڑھا کس بینہ پر اس لیے اب اس کی ساتھ میں اب گناہ نہیں بلکہ یہ تائب ہو چکا ہے اور اب یہ ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آیا ہے اور مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھایا آج مسیح آپ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے لیکن جب آپ کی ضدگی میں وہ گناہ کو دیکھتا ہے نراستی کو دیکھتا ہے اور عدولی حکم کو دیکھتا ہے تو فاصلہ بڑھتا ہے اور وہ دور ہو اور دور اور گویا ربوش ہو جاتا ہے اب دیکھتے رہتے ہیں کہ میں تو شفا پانے چاہتا تھا میں تو شافی کے پاس آیا لیکن یہ تو بہت دور چلا گیا اب میں کیسے شفا پاؤں لیکن جب آپ اپنی زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں آپ کی زندگی پر غور کرتے ہیں آپ کی زندگی پر آپ نوم غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا سبب ہے یہ شافی مجھ سے کیوں دور ہے کیوں ربوش ہو گیا ہے کھر بہتا ہے آپ کو یاد آئے گا آپی زندگی میں توゴناہ ہے آپ کی زندگی میں تو بدعمالیا ہے آپ کی زندگی میں تو خدا کی حکمدولی ہے اور اس کا کلام آپ سنتے ہی نہیں اس کا کلام آپ اس پر عمل ہی نہیں کرتے اور پھر آپ اپنے تجزیہ کر کے اپنے آپ کو خدا کی اس سانچے میں ڈالیں گے اور اس کی مرسی کے سانچے میں آپ ڈھل جائیں گے اور آپ کہیں گے یہ سمسی میرا شاوی اور جب آپ یہ کہیں گے کہ یہ سمسی میرا شاوی ہے اور اپنے گناہ کا اقراب کر کے چھوڑ دیں گے ترک کر دیں گے ان گناہوں کو تو وہ آپ کو واسع نظر آئے گا اور پھر آپ اس کے قدموں میں آئیں گے تو وہ آپ کو ترس کھا کر آپ کی طرف ہاتھ بھائے گا مرکس کنچین پلم آپ اس کی تاریس آیت پر نکھا ہے اسے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اسے کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا ترس سے برا و خدا ایسا شافی جس میں ترس ہے ایسا شافی جو آپ پر رہنم کرتا ہے اور وہ آپ کی زندگی میں غیر مامی کام کرتا ہے آج شافی چاہتا ہے آپ اس کے قدموں میں آئیں اور اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ آپ کی طرف نہ بڑھے اگر اس کوڑی جس کا مرسلہ علاج ہے اس کی طرف اس کا ہاتھ بڑھ سکتا ہے آپ کی طرف بڑھ سکتا ہے نہ صرف بیماریوں سے شفاہ کے لیے بلکہ مسائل کے حل کے لیے جو آپ کی زندگی میں ہے آپ خدا من کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ بڑھ نہ سکے اس کا ہاتھ آپ کی طرف بڑھتا ہے اور بائی بل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب پترس پانی پر چلنے لگا جب مسیح پانی پر چل رہا تھا اسے کہا کہ مجھے کہا میں بھی آؤں اسے کہا آ اور وہ عمل حکم پر کر کے وہ مسیح کے پاس آ رہا ہے لیکن جب اس نے لیروں کو دیکھا ہوا کو دیکھا تو سمجھا کہ اب ڈوبنے مانا ہے اب اسے پکارا اور بائی بل بیان کرتی ہے مسیح نے اسے تھام لیا اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ آپ کو بہران سے نہ نکال سکیں ڈوبنے سے نہ بچا سکیں مسائل سے رہائی نہ دے سکیں غربت سے رہائی نہ دے سکیں پریشانی سے آپ کو نجات نہ دے سکیں ایسا نہیں ہے بلکہ وہ یقینی طور پر آپ کو رہائی دے سکتا ہے آپ کو شفا دے سکتا ہے آپ کے بندنوں کو توڑ سکتا ہے آپ کا مسئلہ کتنا گمبیر کیوں نہ ہو جواب یہ کہتے ہیں کہ میرا یسن اور آپ اس ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آتے ہیں تو آپ کی سندگی میں موجز سانہ قدرت سے وہ کام کرتا ہے اگر آپ بدروڈ رفتہ ہیں بری روح آپ کو ستاتی ہیں بری روح آپ کو تنگ کرتی ہیں اور آپ مسیح کے پاس آتے ہیں اس ایمان کے ساتھ اور اس بری روح کے ساتھ کہ مسیح میرے لئے کر سکتا ہے اور یقیناً کرے گا اس لئے کہ وہ میرا خدا ہے اس لئے کہ وہ میرا شافی ہے اس لئے کہ وہ میرا کفارہ دینے ملا آپ جب تک اس کو اپنا نہیں سمجھتے اس کے ساتھ ایک تعلق قائم نہیں کرتے اس وقت تک آپ کی زندگی میں شفا اور برکات ناثر نہیں ہوتی اور جب آپ اسے اپنے ملچی سمجھ سیں تو پھر خدا کی قدرت سے آپ کے لئے عزین کام ہوتا ہے ہنچ بہت سے لوگ ہیں وہ مسیح کو اپنا شافی سمجھتے ہی نہیں اور وہ دگر لوگوں پر توجہ کرتے ہیں دیکھیں مرسان مرکس کی انشین پانچ ہوں گا اور اس کی پچیس میں آگا مرکس کی انشین پانچ ہوں گا اس کی پچیس میں آگا پھر ایک اور جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا پھر ایک اور جس کے بارہ برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اب کئی طبیبوں کے پاس ہو گئی آج بھی اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جو کئی لوگوں کے پاس جاتے ہیں کئی ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں کئی حکیموں کے پاس جاتے ہیں اور کئی سرجنٹس کے پاس جاتے ہیں اور کئی جاتے گروں کے پاس جاتے ہیں اور یہ بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سمسی میرا شافی ہے یہ دعویٰ بھی ہے اور قائم البروسہ بھی نئے اس پر بائنگل یہ بیان کرتی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں یہ سمسی میرا شافی ہے تو اس کے معنی ہے پھر آپ نہ کسی طبیب پر نہ کسی جادگر پر نہ کسی اور شخص پر بلکہ صرف اور صرف اس مسی پر بروسہ رکھتے ہیں اور آپ اس بروسے سے وہ آپ کی زندگی میں غیر معمولی کام کرتا ہے آپ کی زندگی میں غیر معمولی موجزات pak سہول میں آتے ہیں اور خدا آپ کے لئے یہ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں چاہتا آپ مسیبت پر رہیں وہ نہیں چاہتا آپ بیماری میں رہیں وہ نہیں چاہتا آپ ازدواجی مسائل میں رہیں وہ نہیں چاہتا آپ بیروزگار رہیں وہ نہیں چاہتا آپ زینی طور پر پریشان رہیں یعنی نفسیاتی بیماری میں مقتلا رہیں یا ڈپریس رہے وہ نہیں چاہتا کہ آپ ڈپریس رہے وہ نہیں چاہتا آپ ایسے الجنوں کا شکار ہوں بلکہ وہ ان الجنوں کو سلجانے کی قدرت اور قوت رکھتا ہے وہ آپ کے تمام مسائل کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے کب چب آپ اسے اپنی زندگی کا مالک سمجھتے ہیں پھر تو وہ آپ کے ہر ایک برابن کو ہر ایک دکھ کو ہر ایک تکلیف کو ہر ایک مسئلت کو وہ آپ کی زندگی سے انشاء کیلئے دور کر کے آپ کو رہائی آپ کو ازادی آپ کو رہائی دے کر اپنی جلال کے لئے آپ کو اپنا آدھاکار بناتا ہے اس کا ہاتھ آپ کی طرف بہے گا تاکہ آپ کو چھولے تاکہ آپ کی زندگی میں غیر معاملی کام ہو اور خدا من آپ کیلئے یہ کرنا چاہتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ آپ اس شافی کا کلام سنیں اور جب آپ اس کا کلام سنیں گے خدا منہ آپ کے لئے قدرت کے ساتھ کام کرے گا دیکھیں میرے ساتھ مرکس کی انجیل چھڑا باب مرکس کی انجیل چھڑا باب اور اس کی ترپنویں آیت سے پڑھیں گے اور وہ پار جا کر گنیست کے علاقہ میں پہنچیں اور کشتی گاٹ پر لگائیں اور جب کشتی پر سے اتریں تو فیل فراد لوگ اسے پہچان کر اس سارے علاقہ میں چاروں طرف دھوڑیں اور بیماروں کو چاکوانیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنپ کہ وہ ہے محلیے پھرے کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں وہ مسیح کو پہچانتے ہیں مسیح کو جانتے ہیں اور انہوں نے پہچان لیا کہ شافی یہاں پر ہے اور جس نے دیکھا اسے کہا یہ سمسی میرا شافی ہے اور میرا شافی یہاں ہے اب اس شافی کے پاس سوروں کو لائیں جب وہ آپ کا شافی ہے جب وہ آپ کو شفا دیتا ہے جب آپ کے بدن کو وہ تندرسی دیتا ہے تو اب وہ آپ کا شافی ہے اب آپ دوسرے لوگوں کو لکھ رائیں اس بیماری میں اس مسیبت میں اس تقلیف میں اور اس دکھ میں آپ ان کی مدد کرے اور جب انہوں نے پہچان لیا اور پہچانا کیسے کہ یہ میرا شافی ہے انہوں نے کہا یہ تو میرا شافی ہے یہ یہاں پر ہے جلدی سے اس کے پاس مریضوں کو لائیں جلدی سے اس کے پاس بدر گفتہ کو لائیں جلدی سے اس کے پاس بیماروں کو لائیں اور ان لوگوں کو لائیں جو مسیبتوں اور تقالیف میں ابتلا ہے عزیزوں جب آپ اس کو اپنے شافی سمجھتے ہیں اور یہ امان رکھتے ہیں کہ یہ سمسی میرا شافی ہے تو پھر اس شافی کے پاس اور لوگوں کو لے کر جائیں کئی دفعہ خود تو شفا پا لیتے ہیں لیکن اور کو نہیں لے کر آتے ہیں آئیے میرے ساتھ دیکھیں مرکس کی انشیل چھٹا باپ اور اس کی پچھپنی آیت میں لکھا ہے اس سارے علاقہ میں چاروں طرف دھوڑے اور بیماروں کو چار پائیوں پر ڈال کر جہاں کئی سنہ کے وہ ہے لیے پھرے چاروں طرف دھوڑے مشرق مغرب شمال جنوب اور باس تو ایسے ہیں باس تو ایسے ہیں خادم ہیں لیکن اپنے بچوں کو ہی نہیں لاتے اپنے بیوی کو ہی نہیں لاتے اور باس جو چرچ ارقین ہیں وہ خود آتے ہیں لیکن اپنے بیوی بچوں کو نہیں لاتے یہ بہن سکھامتین آتی ہیں آپ پہ شہر بچوں کو نہیں لاتے مشرق مغرب شمال جنوب دوڑنے کے بجائے وہ اپنے گھر سے ہی نہیں لاتے لیکن جب آپ یہ مان لیتے کہ اس مسیح میرا شافی ہے تو پھر آپ کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے اور آپ چاہتے ہیں اب میرے عزیز و کاربی یہ سکھ پاس آجائیں اور بائی بی یہ بیان کرتی ہے یہ خوشی کے ساتھ چاروں طرف دوڑے آئیے دوبارہ دیکھیں ساہب کو مرکس کھنچین چھڑو باب اور اس کی پچھپنوی آیت اس سارے علاقہ میں چاروں طرف دوڑے چاروں طرف دوڑے مشرق مغرب شمال جنوب اور کسی دوڑے لکھا ہے اس سارے علاقہ میں چاروں طرف دوڑے اور بیماروں کو چار پائیوں پر ڈال کر جہاں کہیں سنے کہ وہ ہے لیے پھرے اب یہ دوڑے ہیں چاروں طرف تاکہ مسیح جو میرا شافیہ اس مریض کا بھی شافیہ جائے اور کیسے دوڑے ہیں ان کو چار پائیوں پر ڈال کر ان کا وزن اٹھا کر ان کا بوجھ اٹھا کر ان بیماروں لچاروں اور نچ جو چل سکتے تھے انہیں چار پائیوں پر ڈال کر دوڑ رہے ہیں کہ جلد اسے اسے آپ نے شافیہ کے پاس لے کر دو اچھ غور کریں آپ کا رویہ کیسا اگر یہ سو آپ کا شافیہ ہے آپ کس کو لارہے ہیں کس کے لئے آپ منت کر رہے ہیں آپ تو اٹھانے چار پائی پر اٹھانے تو دور کی بات ہے ویسے کہہ کریں ان کو ساتھ نہیں لاتے بلکہ کہنے کی زہمت ہی گوارہ نہیں کرتے اور یہ مفات پرستی ہے اور مسیح دوسروں کے دکھوں کو دور کرنے کا نام ہے مسیح اس لئے آگئے کہ ہمارے دکھ دور ہو اور جب ہم دکھ سے نجات پاتے ہیں یا بیماریوں سے شفا پاتے ہیں اب امینا رویل ہے ہم ان دکھوں میں اپنے منتجی کو یاد کریں اور اپنے اس شافیہ کے پاس ان مریضوں کو لے کر جائے ان بدرو گفتہ کو لے کر جائے ان افسردہ مایوس پریشان اور ٹوٹے ہوئے خاندانوں شکستہ زندگیوں کو مسیح کے پاس لے کر جائے وہ تو ان کا وزن اٹھا کر دور کر جا رہے ہیں کہ شاید ادھر ہو ادھر ہو چاروں طرف دور ہوئے ہیں آج غور کریں آپ کس کو لارے ہیں بس آپ کو اپنی ذات سے ہیں کہتے شکر ہے میں نے شفا پالی شکر ہے بھولی روح سے رہائی پائی شکر ہے بہوزگاری سے نجات پالی شکر ہے کہ ذہن سکون حاصل ہوا بس اس آتھ تک اور بھائی مقدس میں دیکھیں یہ ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ سمسیح میرا شافی ہے آپ نے شافی کے پاس لارے ہیں آج خدا آج بھی آپ سے یہ نہیں چاہتا جب وہ آپ کا شافی ہے تو اوروں کو بھی اس شافی کے پاس لائے اور آپ تو وزن اٹھانے کی ضرورت نہیں لیکن جن کے دل میں خدا کرتا ہے یہاں ایمبلنس پر لائے اور سٹیچے پر اٹھا کر لائے اسے کہا کہ وہ آپ اسے چرس اپنی بھی کرس میں لے جائیں مجھے پروفیسر ڈاکٹر علیہ السچوزر دعا کریں یہ سو شافی ہے وہ شفاہ دے اب اس مریض کا وزن اٹھا کر اس لیے کو وہ جانتا ہے کہ میں جس کے باس لے کر جا رہا ہوں یہ سو میرا شافی ہے اور میرا شافی ہے تو اس کا بھی شافی ہو جانا ہے اس کا بھی شافی بن جائے گا اور یہ بھی اس کو اپنے شافی مان لے گا جب آپ اس صورتحال میں لوگ کو لاتے ہیں یقیناً خدا آپ کو بھی برکت دیتا یقیناً آپ کی زندگی میں کام کرتا یقیناً آپ کے لیے بھی موچس ساتھ کے زہد میں لاتا آج خدا من زندگ خدا کے قدموں میں آئے وہ آپ کے لیے اجاب کر سبھوٹ میں لائے گا آپ کے لیے قدرت اور قوت کے ساتھ کام کرتا ہے اور آج یقیناً اس کے فضل سے آپ کے سارے بندن ٹھوٹیں گے کتنی عظیم بات ہے کہ آپ شافی کے پاس آجائیں دوسروں کو لانے کے بجائے آپ تو خود بھی نہیں آ رہے لیکن جب آپ پائیں گے اور اس سے راحت پائیں گے اس سے شفا پائیں گے اس سے تن رسی پائیں گے پھر تو آپ کا دن خوشی سے بھر چائے گا اور پھر ان دکھیں انسانوں کی طرف آپ کی نصر چائے گی جو سسکتے ہیں جو بے یارو مددگار ہیں اور جن کا کوئی مددگار نہیں اس مددگار اور ہامی اور بچانے والے یسو کے پاس لائیں گے اور جب آپ ایسا کریں گے اور ایسا کریں گے خدا من آپ کو برکت دے گا اس لئے کہ آپ اس ایمان کے ساتھ لائے یسو مسیح میرا شافیہ اور چلی لمحات میں صورتحال بدل جائے گی ان کے دکھ اور تکانیف چاہتی رہیں گے اور پھر وہ بھی کہیں گے کہ یسو میرا شافیہ ہے وہ بھی شفا پا کر مسیح کی شکو گزاری کریں گے آج خدا چاہتا ہے آپ اس کے حضور آئیں آپ اس کے قدموں میں آئیں اور چلا آپ آئیں گے یقین ان خدا آپ کے لئے کام کرے گا آئیے اپنے صدق کو چکھائیں سب سب چکھائیں اور سمان کے باندھو چھائیں آج جو یہ ایمان کے ساتھ آئے ہیں اس ایمان کے ساتھ آئے ہیں یسو مسیح میرا شافیہ ہے وہ اپنے پاو پر کھڑے دیں یسو مسیح میرا شافیہ ہے آج جو مجھے یسو نے سکن کینسر سے شفا دی اور میں بڑی دلیوری سے کہتا ہوں یسو مسیح میرا شافیہ ہے کوئی کہتا ہے کس نے شفا دی کون آپ کا شافیہ ہے میرا شافیہ یسو مسیح ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے پاس اور ان کو بھی لائیں اور کتنے جو شافیہ یسو کے پاس اور ان کو بھی لائیں گے وہ بھی اپنے پاو پر کرو جائیں خدا چاہتا ہے ہم تو چار پہیوں پر اٹھا کر نہیں ہم کتنا ریلیکس خدا نے کیا ہمیں کہنا ہے اور انہوں نے آنا اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجی میرے پیچھے کہیے گا جب میں کہوں ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کہیں ایمان رکھتا ہوں اور بہنے کہیں ایمان رکھتی ہوں خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لے خدا کی بیٹھے یسو تیرا شکر ہوں تو میری خاطر اس دن ہی ہمیں آیا اور میری خاطر تو مسلوب ہوا تیرے سر پر کانڈو کا تانچ پہنایا گیا تیرے ہاتھوں اور پاہوں میں کیل ٹھوک دیا گیا اے خدا میں تیرے بدن پر میری گناہوں کے باعث کوڑے برسائے گے میری خاطر تو نے دکھ سے آ لیا اے خدا میں تیرا شکر ہو تمہیں سے محبت رکھتا ہے تو نہیں چاہتا میرا بدن دکھ پائے اس لیے میرے دکھ کو تو نے اپنے بدن پر لے لیا اور جسائن ابھی بیان کرتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی اے خدا تو امانی شفا کے لیے مسلوب ہوا تیرا شکر ہوں تیرے ترس تیرے رحم اور تیری محبت کے لیے اے خدا میں میرے گناہوں کو تمہار تقسیوں کو بد امانیوں کو معاف کر مجھے اپنے لہوں سے دو کر پاک کر تاکہ میں تیری حضوری میں کامل پاکیسکی کے ساتھ آسکو اور مجھے چھولے اور میرے بدن کو اے خدا میں شفا تندرسی اور رہائی پاکش اور اسی طرح مجھے قوت دے کہ میں اوروں کو بھی جو دکھوں اور نصیبتوں میں مقتلہ ہیں انہیں تیرے پاس لاؤں تیرا شکر کہ تُو میرا شافی ہے اور ان کا بھی شافی ہو جاتا ہے ان کو بھی دکھوں اور تکالیف سے نجات دے گا تیرا شکر اسمان اور سمین کے خالق و مالک احسن بخدام تیرا شکر تیری تعریف تیری ستاش کرتا ہے اس لئے کہ جو یہ ایمان رکھتے ہیں یہ سمسیح میرا شافی ہے تو اپنی بڑی قدرت سے ان کے بدنوں میں غیر معاملی کام کرتا ہے آج جو ایمان کے ساتھ تیرے صدای ہیں کہ یہ سمسیح میرا شافی ہے آج ان کے بدنوں کو اپنی قدرت سے شفایہ آپ کر یسو کے عظیم اور جلالی نام سے امین